اسلام آباد میں انٹی ٹیررزم اسکوارٹ ای ٹی ایس پولس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے جان بھاک ہونے والے نوجوان اسامہ ستی قتل کیس میں عدالت نے دو ملزمان کو سزائے موت اور تین کو عمر قید کی سزا سنا دی دسٹرکٹ ان سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جت سیبہ چودری نے اسامہ ستی کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے 31 جنوری کو ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کیس کا ٹرائل دو سال اور ایک ماہ جاری رہا عدالت نے اسامہ ستی قتل کیس کے دو ملزمان کو سزائے موت اور تین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اسامہ ستی قتل کیس میں سزا پانے والے تمام افراد کا تعلق انٹی ٹیررزم اسکوارٹ سے ہے ملزم افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ کو سزائے موت جبکہ سعید احمد شاکیل احمد اور مدسر مختار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ پر ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے عدالتی فیصلے کے بعد اسامہ ستی کے والد کمرہ عدالت کے باہر آبدیدہ ہو گئے واضح رہے کہ اسامہ ستی کو جنوری دوہزار اکیس کو اسلام آباد میں سری نگر ہائیوے پر رات ڈیڑھ بجے انٹی ٹیررزم اسکوارٹ ایٹی ایس کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا نوجوان تالبیلن کی ہلاکت کے واقعے کی فوری جوڈیشنل انکوائری کا فیصلہ کیا گیا تھا